آپ دیکھ رہے ہیں گیم کی فوٹ اور آج ہم میچ کھیلنے والے ہیں پاکستان ورسیس سکاٹلینڈ اور پاکستان نے ٹاوس کے لیے جو ہے ٹاوس ہو رہا ہے پاکستان نے ہر کال کیا تھا اور یہ جو ہے پاکستان ٹاوس ہار چکا ہے سکاٹلینڈ بولنگ کرے گا پہلے پاکستان کی طرف سے بیٹنگ ہوگی تو بیٹنگ کے لیے سب سے پہلے جائیں گے امام الحق اور اس کے بعد شان مسود تو جی چلیے سٹارٹ نے پوری ٹیم جو ہے وہ گراؤنڈ کے اندر داخل ہو رہی ہے امپائز بھی داخل ہو رہے ہیں یہ دیکھیں جیے امام الحق آ چکے ہیں بیٹنگ کے لیے اور انہوں نے چالیس میچز کے لیے تھا ٹی ایٹ ایننگز ان کے ابھی تک ایک ون پیپی سیکس رنجز ہیں سٹائک پک اچھا ہے ان کا اس کے ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں جی شان مسود اور دیکھیں کیا ہوتا ہے امید ہے انشاءاللہ چلیے جی آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونے والا ہے جی لیک کی طرف کھیل دیا ہے اور یہ پہلا چھکا یہ امام الحق کے بلے سے نکلا ہے جی غالباً پہلا چھکا اور اسی کے ساتھ ہی پاکستان کا جو ہے سکور سٹارٹ ہوا چھے رنج سے چلیے جی دوسرا بال امام الحق سامنے اٹھا دیا ہے جی لیک کی طرف کیج بھی ہو سکتا ہے اور یہ کیچ آؤٹ ہو چکے ہیں امام الحق دوسری بال پہ چھے رنج بنا کے کیچ آؤٹ ہو چکے ہیں جی شاٹ کیا تھا انہوں نے بال کو اور کیچ دے بیٹھے ایک آسان کیچ امام الحق دو گیندوں پہ چھے رنج بنا کر پاویلین واپس لوٹ رہے ہیں اور ابھی جناب آئیں گے ہارس سوہل لیفٹ اینڈ بیسٹمن ان کا بھی جو ہے سٹرائک ریٹ ون ففٹی ون ہے اچھے پلیئر ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں انہوں نے بھی اٹھا دیا جی لیک کی طرف اور بچ گئے ہیں سنگل ملے گا جی یہاں پہ تہلے آور کا کھیل جاری ہے اگین جناب فلڈرز کے اوپر سے اٹھا دیا ہے شان مسود نے چار رنج کے لیے آور کا چوتھا بال تھا پاکستان کا بڑھتا ہوا سکور گیارہ پاکستان با مقابلہ سکوٹ لینڈ آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ ہمیں کس کس ٹیم کے میچ جو ہیں وہ پلے کرنے چاہیے اپنے چینل پہ یہ سویپ کھیلنا چاہا لیکن نہیں کر پائے پاکستان کا مجموعی سکور گیارہ آہ دوبارہ سویپ کھیلنا چاہا لیکن نہیں کر پائے پاکستان کا گیارہ سکور پہ ایک آؤٹ آجی ایک آور کا کھیل ختم ہو چکا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چوکا لگا ایک چھکا لگا اور ایک سنگل بنا دوسری اول کا کھیل جاری بولنگ کے لیے آئے ہیں جی آر برنگٹن دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے بولر آئے بول کیا اور یہ بول کر دیا بول کر دیا جی اپنے عوار کی پہلی ہی گیند پہ بول کر دیا حالبا شان مسود تھے سامنے بلکل جو ہے لگ سٹم کو ہٹ کر گئی بول سونگ کیا بول کو اور یہ حارس سوہل تھے دو گیندوں پہ ایک رنز بنایا پویلین لوٹے ابھی جی بیٹنگ کے لیے آئیں گے محمد رزوان رائٹ ہینڈ بیسٹ مین اور ان کا بھی جو سٹائک ریٹ ہے وہ ون تھرٹی تھری ہے اچھے پلئر ہیں سو دیکھتے ہیں مسکیہ بول کو دوسرے اور کا کھیل جاری پاکستان کا مجموع سکور گیارہ دوبارہ مسکیہ بول کو نیکسٹ آنے والے بیسٹ مین میں عمر اکمل شویب ملک اور فہیم اشرف ہیں بولر آئے بول کیا سامنے ہیں اور اٹھا دیا اٹھا دیا ہے بول کو جناب اور یہ چار رنز کے لیے کھیلے بہت ہی اچھا شاٹ تھا میڈان کی جانب ایک اچھا بول تھا جس پہ ایک اچھا شاٹ ہمیں دیکھنے کو ملا چار رنز کے لیے پاکستان کا بڑھتا ہوا سکور ففٹین دو وکٹوں کے نقصان پر مسکیہ بول کو لاسٹ بول لے جیس آور کا اٹھا دیا ہے جی فلڈر نیچے ہے اور کیچ ہو سکتا ہے اور یہ کیچ پاکستان نے بنائے ہیں جی دو آورز کے اندر پندرہ سکور سکارڈ لینڈ کو جیتنے کے لیے چاہیے سولہ سکور اور یہ محمد رزوان پانچ گیندوں پر چار رنز بنا کے یہ بھی آؤٹ ہو چکے ہیں چلیے جی بولنگ کے لیے دیکھتے ہیں میرے خیال میں محمد آمیر کو آنا چاہیے بیسٹ مین آ چکی ہیں جی کریز پہ اچھے بیسٹ مین ہیں جی 2008 کا سٹرائک ریٹ ہے دوسرے بیسٹ مین بھی آ چکے ہیں 2003 سٹرائک ریٹ اور بولنگ کے لیے محمد آمیر آئے ہیں جی بیسٹ بول 2.3 ہے اپنے اور کا پہلا بول پھینکیں گے محمد آمیر آئے دول لگائی اور یہ پہلے ہی بول پہ جناب کیچ آؤٹ زبردست بولنگ کا مظاہرہ پاکستان کی طرف سے پہلے ہی بول پہ جو ہے وکن لیلی محمد آمیر نے ایک شاندار کرکٹ دیکھنے کو مل رہی ہے ہمیں ایک بونس ٹائپ بول تھا جس کو ہک کرنا چاہا لیک کی نانم جبکہ بول گیا سیدھا فیلڈرز کے ہاتھوں میں پاکستان کی ٹیم کی طرف سے خوشی کا اظہار نئے بیسٹ مین آئے ہیں جی ایم کروس رائٹ ہینڈ بیسٹ مین ہیں ٹو ٹو ون سٹرائک ریٹ ہے محمد آمیر بول کریں گے محمد آمیر آئے دول لگائی اور یہ بول کیا اٹھا دیا ہے جی اس کو بھی لیک کی جانب اور یہ گیپ ڈھونڈا اور دو فیلڈر کے بیچ میں چار رنز کے لیے کھیل دیا زبردست شوٹ دیکھنے کو ملا محمد آمیر کی دوسری بول تھی سکوٹ لینڈ ایک پچار پہلے آور کی دو گینے سکوٹ لینڈ کو جیتنے کے لیے سکسٹین رنز ریکوائیڈ ہیں جو دوست ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تیسرا بول تھا اور یہ زبردست بول بیٹ کیا زبردست بول تھا محمد آمیر اپنے آور کا چوتھا بول پھینکیں گے اوہ مسکیا ایک زبردست بول دیکھنے کو ملا آمیں دونوں ٹیمیں بھرپور کوشش کر رہی ہیں کہ جیت ان کی جھولی میں جائے اٹھا دیا ہے جی سویپ کیا ہے اور یہ سیرا فیلڈرز کے ہاتھوں میں ایک اور شکار محمد آمیر کے ہاتھوں ایک اور بیسٹمن پاویلین لوٹا محمد آمیر کی وجہ سے زبردست بولنگ کا مظاہرہ سویپ کرنا چاہا اور بال گئی سی ری فیلڈرز کے ہاتھوں میں پاکستانی ٹیم نہائیت ہی خوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سکوٹ لینڈ ابھی تک چار پہ دو پہلے آور کا لاسٹ بال سکسٹین رنج کا ٹارگٹ مسکیا بال کو زبردست آور سکوٹ لینڈ کا چار پہ دو کھلائی آؤٹ پہلے آور کے نقصان پہ دوسرے اور لاسٹ آور کا کھیل جاری بالنگ کے لیے آئیں گے محمد عباس لاسٹ آور سکوٹ لینڈ کو جیتنے کے لیے بارہ رنج ریکوائیڈ چار پہ دو اور سویپ کر دیا فیلڈر موجود ایک ہی رنج ملے گا ایک ہی رنج ملے گا اور یہ رن آؤٹ ہو سکتے ہیں برٹ امپیر نے کہا نو اچھے کھیل کا مظاہرہ جب ادرس فیلڈنگ کی گئی پاکستان کی طرف سے سکوٹ لینڈ پانچ پہ ڈائیو کیا اور اس طرح جلدی سے پہنچے کریز کے اندر شے پہ دو دوسرے آور کا دوسرا بال پھینکیں گے محمد عباس ایک اچھا گر کر دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ کیچ ہو سکتا ہے اور یہ ایک ہی رنج ملے گا فیلڈر موجود تھا لیک کی جانب ایک اچھا شاٹ کل اور یہ رن آؤٹ ہو سکتے ہیں دیکھتے ہیں امپائرز کیا کہتے ہیں برٹ امپائر کا اشارہ کے نائٹ آؤٹ میں زبردست فیلڈنگ کی جا رہی ہے اور جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ جتنی زیادہ آپ اچھے طریقے سے فیلڈنگز کریں گے اتنے ہی چانسز ہوتے ہیں میچ کو ون کرنے کے اور اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو پاکستان ون کر جائے گا سکارڈلینڈ سے چونکہ دوسرے آور کا تین بالز جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں دو کھلاڑی آؤٹ ہیں اور سات سکور مکمل مجبوری ہے ابھی تک نو سکور چاہیے تین گینوں پر آٹھ وکٹیں موجود ہیں چار بالز ہیں سوری باقی محمد عباس دوڑے اور یہ ایک بانسٹ مارا زبردست قسم کا بانسٹ کیا پلیئرز کو نقصان ہو سکتا ہے بٹ محفوظ رہے دوسرے آور کا چوتھا بال اٹھا دیا ہے بال کو فیلڈر موجود ہے اور یہ چھے رنجز کے لیے چھے رنجز کے لیے کھیلے میٹ جو ہے وہ انتہائی نازک قسم کے لمحات میں داخل ہو چکا ہے سویپ کیا زبردست سویپ کیا چھے رنجز کے لیے دو گیند باقی ہیں اور دو رنجز آئیں سکورڈ لینڈ کو جیتنے کے لیے اور دیکھتے ہیں کہ یہ میٹ کس کی جھولی میں جاتا ہے محمد عباس دوڑے مسکیا بال کو لاسٹ بال ہے ٹو رنجز چاہیے ون کرنے کے لیے اور یہ آخری بال سکورڈ لینڈ نیٹ ٹو رنجز لاسٹ بال اور یہ اٹھا دیا ہے فیلڈر موجود ہے بٹ یہ چھے رنجز کے لیے کھیل دیا اور اس طرح سے میچ کو ون کیا سکورڈ لینڈ کی ٹیم نے اور اس طرح یہ میٹ سکورڈ لینڈ کی جھولی میں جا گیا ایک اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا لاسٹ لمحات کے اندر لاسٹ بال پر ایک زبردست قسم کا چھے رنجز لگا کے میچ کو ون کیا سکورڈ لینڈ ون بائی ایٹ وکٹس جی اس کے بعد خوشیاں تو بنتی ہیں یہ دھیان رکھنا بھائی پانی ادھر نہ جائے 아ی ڈیو 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 موسیقی